مدد کرنے والے قطری ہاتھ اپنے بھائیوں اور اپنے دوستوں تک پہنچ رہے ہیں قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے اعلان کیا ہے کہ یمن میں جنگ اور سہلابوں سے بہت زیادہ متاثر ہو جانے والے لوگوں کو پناہ دینے کا ایک منصوبہ نافذ کر دیا گیا ہے اور یمن کی گورنری یا ذلِ الحجہ میں قائم کیے گئے رہائشی یونٹوں کے مکانات اب ان متاثرین کے حوالے کا دیئے گئے ہیں یمن کے لیے قطری امداد کے بعد اب شام کے لیے دی جانے والی امداد میں شام کے شمالی حصے میں چھ سو طلبہ اور طالبات نے جن کا تعلق پناہ گزین فیملیوں سے ہے اس سال کے سالانہ امتحانات دے دیئے ہیں اور یہ منصوبہ قطر الخیریہ اور اس کے پارٹنرز کی کوششوں سے مکمل کیا گیا ہے منصوبے کے نام رکھا گیا ہے تیز رفتار تعلیم قطر چیرٹی نے تیز رفتار تعلیم کا یہ منصوبہ ان شامی بچوں کے لیے شروع کیا ہے جو سن دو ہزار بیس کے اختتام تک تعلیمی عمل کا حصہ نہیں بن سکے تھے اور شام کے شمالی حصے کے دو علاقوں اعزاد اور الباب میں موجود بارہ سو طلبہ اور طالبات اس منصوبے کا حصہ ہیں اب دوسرے علاقائی اور بیراناقوامی موضوعات کی طرف آتے ہیں